اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد اسمائیل آپ کا انگلیش ٹیچر بیٹا آج جو ہے ہم اپنا لیسن نمبر 20 سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے دیلی نیوز پیپر اسی میں سے ایک پیسے دیا گیا ہے جس کا نام ہے ریپورٹر جیسا کہ نام جو ہوتے ہیں نا یہ نام اگر آپ کسی مارکٹ میں جائیں تو وہاں پہ سائن بورٹس لگے ہوتے ہیں ان بورٹس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس شاب میں آپ جا رہے ہیں اسی طرح یہ جو نام ہوتے ہیں نا کسی بھی لیسن کے تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس لیسن میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کا نام ہے دیلی نیوز پیپر پھر ریپورٹر یعنی کہ نیوز پیپر اور ریپورٹر کا کیا ہوتا ہے آپ اس میں گہرا تعلق ہوتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس لیسن میں جو بات ہو رہی ہے وہ یا تو نیوز پیپر کے بارے میں ہونے جا رہی ہے یا ریپورٹر کے بارے میں ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے بچے اصل میں جو ہے یہ ایک صحافی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیسن میں جو رائٹر ہے کہ ایک صحافی کو جو ہوتا ہے نا وہ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اسے کس نظریے سے جو ہے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے صحافی کو ہر چیز کے بارے میں لکھنا پڑتا ہے ہر جگہ کے بارے میں لکھنا پڑتا ہے چاہے وہ اسے پسند ہو یا نا پسند ہو ٹھیک ہے فار ایزمپل اگر کسی صحافی کو جو ہے نواز شریف پسند ہے as a politician لیکن اسے جب عمران خان کے بارے میں لکھنا پڑے گا تو وہ اپنی ذاتی رائے اس میں نہیں دے سکتا ٹھیک ہے وہ اپنی جو اس کے پسندیدگی ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتا یا جب نواز شریف کے بارے میں لکھے گا تو اس کے لیے جو اس کی پسندیدگی ہے یا جو اسے وہ پسند کرتا ہے اس کی بھی پرسنل رائے اس کے بارے میں بھی نہیں دے سکتا ایک رائٹرز جو ہوتا ہے خاص طور پر جو ریپورٹر ہوتا ہے وہ امپارشیل ہوتا ہے غیر جانبدار ہوتا ہے اس سے جو چیز بھی لکھنی ہوتا ہے غیر جانبداری سے لکھنی پڑتی ہے تو بیٹے سب سے پہلے جو ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں ارینجڈ جو ہے یہ ارینج کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا اور ارینجڈ کا مطلب ہے ترتیب دیا ٹھیک ہے اسی طرح وانڈرڈ وانڈر کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا سو وانڈرڈ کا مطلب کیا بنے گا حیران ہوا پوش دھکا دینا دھکیلنا پوشنگ دھکیلتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے ٹھیک ہے کلیر کلیرڈ کی سیکنڈ فارم ہے کلیر کا مطلب ہوتا ہے ساف کرنا اور کلیر کلیرڈ کا مطلب بنے گا ساف کیا اسی طرح پروف ثبوت ایک پروف ہوتا ہے پی آر او وی ای پروف وہ جو ہوتا ہے بچوں وہ ناو سوری وہ ورب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا اور ایک پروف ہوتا ہے پی آر ڈبل او ایف پروف اس کا مطلب ہوتا ہے ثبوت یہ ناؤن ہے ٹھیک ہو گیا فلور فلور کا مطلب ہوتا ہے فارچ ایک اور فلور بھی ہوتا ہے فلو یو آر فلور جس کا مطلب کیا ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے تو یہ جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے بندے کو پریشان کرنے والے سپیلنگز بھی ہوتے ہیں تو ان کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیا کریں پریپیرڈ مویشیوں کو کہتے ہیں بچے اسی طرح بشپ پادری کو کہتے ہیں پادریوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں اس کے بعد ہے قویڈرو پلیٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹے چار بچوں کو ایک ساتھ جنم دینا اگر کسی کے جیسے جڑوا پھر تین پھر چار بچے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قویڈرو پلیٹ ٹھیک ہے بیٹے یونین کا مطلب ہوتا ہے اتحاد لیڈر کا مطلب ہوتا ہے رہنماء جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے جو کسی کام کے لیے رہنمائی کر رہتا ہے تو بیٹا اب ہم پیج نمبر 113 یعنی کہ 113 پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا لیسن نمبر 20 وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تین حصوں میں میں نے اس لیسن کو تقسیم کرنا ہے تین ویڈیو لیکچرز میں تو آپ نے اپنی بکس کھول لینی ہے جب بھی آپ یہ لیکچر سنیں بک کھول کے سننی ہیں اور ایک ایک لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے ایک لائن کو دیکھنا ہے اگر کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر جیسے ہم بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے بھی آپ نے رابطہ کرنا ہے اور آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں چلیں میں دا ریپورٹر سے شروع کر رہا ہوں جیم والٹن جیم والٹن سینئر ریپورٹر جو کہ ایک سینئر صحافی تھا آن دا بارچیسٹر کرونیکل بارچیسٹر کرونیکل ایک جگہ کا نام ہے سوری یہ اخبار کا نام بھی ہو سکتا ہے بارچیسٹر کرونیکل اخبار کا نام ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے یہ ایک سینئر صحافی تھا ہیڈ بین آر ریپورٹر وہ صحافی رہ چکا ہے آل ہز لائف اپنی پوری زندگی پوری زندگی میں وہ ایک صحافی رہ چکا ہے اور اس نے گزارے پچیس سال آن دیٹ نیوز پیپر اس اخبار کے ساتھ ٹھیک ہے اس اخبار کونسا اخبار بارچیسٹر کرونیکل ٹھیک ہے تو پوری زندگی صحافی رہ چکا ہے اور پچھلے پچیس سالوں سے جو ہے وہ اس اخبار جس کا نام بارچیسٹر کرونیکل ہے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جون جونز جون جونز ونٹ الانگ ٹو سی ہم اسے اس سے ملنے کے لئے گیا ون آفٹرنون ایک صحیح پہر کو تو ایک صحیح پہر کو جو ہے جون جونز جو ہے وہ اس سے ملنے کے لئے گیا ٹھیک ہے بیٹے اصل میں جون جونز جو ہے وہ ایک صحافی بننا چاہتا ہے تو اس حوالے سے اس کے والد نے جو ہے اسے ایک اخبار میں بھیجا اخبار کے جو سٹاف ہے اسے ملنے کے لئے بھیجا کہ آپ جاؤ لوگوں سے ملو وہاں کے صحافیوں سے ملو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایک صحافی کے جو ذمہ داری ہیں جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تو جون جونز جو ہے وہ اس سے ملنے کے لئے گیا مستر والٹن تو ایک طرف نسٹر والٹن نے جو ہے وہ اپنی میز رکھی ہوئی تھی آپ دہ ریپورٹرز روم صحافیوں کے کمرے کے ایک طرف انہوں نے کیا کیا ہوا تھا اپنی جو ہے وہ میز رکھی ہوئی تھی اپنی چیئر رکھی ہوئی تھی کرسی جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ایک چھوٹا صحافی آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہی کلیرڈ سم پروف آف اچیئر تو انہوں نے کہا ہے کرسی میں سے کچھ جو ہیں وہ کاغذات اصلاحی کاغذات یا کچھ ثبوت جہاں وہ صاف کیے بائی پوشنگ دیم آن دا فلور انہیں فرچ پر گراتے ہوئے کہ انہیں کیا ہے کرسی سے جو ہے کچھ ثبوت پڑے تھے کچھ کاغذات پڑے ہوئے تھے انہیں انہیں نیچے گرا دیا then he invited john to sit down تب انہوں نے کیا ہے جان کو دعوت دی کہ وہ آئے اور بیٹھ جائے تب انہیں جان کو بیٹھنے کے لئے کہا مسٹر روفل tell me you would like to learn مسٹر روفل نے مجھے بتایا ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں about the work of a reporter ایک صحافی کے کام کے متعلق تو وہ آپ جان جون سے کہتے ہیں کہ مسٹر روفل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ ایک صحافی کے کام کے متعلق جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں he said انہوں نے کہا well ٹھیک ہے a reporter is the eyes and ears ایک صحافی جو ہوتا ہے وہ آنکھیں اور کان ہوتے ہیں کان ہوتا ہے office newspaper اپنے اخبار کے ایک صحافی اپنے اخبار کے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں you could not have a newspaper آپ ایک جو ہے کبھی بھی آپ اخبار نہیں بنا سکتے اخبار نہیں رکھ سکتے without reporters صحافیوں کے بغیر کبھی بھی آپ صحافیوں کے بغیر کوئی اخبار شائع نہیں کر سکتے it is the news that reporters write that یہ خبر خبریں ہی ہوتی ہیں یہ خبر ہی ہوتی ہے جو صحافی اس پہ لکھتے ہیں that fills the column of the paper جو اس کاغذ کے column جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں یعنی کہ وہ کہنا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی کاغذ کے کالموں پر صحافی ہی خبریں لکھتے ہیں تو پھر وہ جا کر کیا بنتا ہے اخبار بنتا ہے یعنی کہ جتنی بھی آپ اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے صحافیوں نے لکھی ہوتی ہیں we all have to prepare to write about anything ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں لکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے تیار رہنا ہوتا ہے that may happen جو واقع ہونے والی ہو تو وہ کہتا ہے ایک صحافی کو جو کچھ بھی واقع ہو اس کے بارے میں لکھنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے تیار رہنا پڑتا ہے we may have to visit and write about the police course وہ کہتا ہے ہمیں جو ہے وہ police course جو police کی عدالتیں ہوتے ہیں ان میں جانا پڑ سکتا ہے ان کا دورہ کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کے بارے میں لکھنا پڑتا ہے one day ایک ہی دن میں a cattle show موویشیوں کے شو میں جہاں موویشیوں کی نمیش میں جانا پڑ سکتا ہے the next اگلی دفعہ our meet our famous film star ہمیں جو ہے کسی مشہور film starے سے بھی ملنا پڑتا ہے in the morning صبح کو and our bishop in the afternoon اور دوپیر کو کسی پادری کے ساتھ بھی یعنی کہ اخبار والے جو ہوتے ہیں وہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں یعنی کہ وہ کہتا ہے ہمیں ایک ہی دن میں police تھانے میں بھی جانا پڑ سکتا ہے police cold میں بھی جانا پڑ سکتا ہے اور اس کے بارے میں لکھنا بھی پڑ سکتا ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے ہمیں اس کے بعد جو ہے ہمیں موویشیوں کے نمیش میں بھی جانا پڑ سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی صبح ہم جو ہے وہ کسی مشہور film star سے ملتے ہیں تو اسی دوپیر کو ہمیں جو ہے وہ ایک پادری کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے آپ دیکھیں یعنی کہ ایک ریلیجیس بندے کے ساتھ اور ایک film star کے ساتھ بھی ہمیں ایک ہی دن میں ملاقات کرنی پڑ جاتی ہے then we may talk to a trade union leader کبھی ہم جو ہے وہ تجارتی اتحاد کا جو leader ہوتا ہے رہنما سے ملنا پڑتا ہے and later visit a woman who has just had quadruplets تو تھوڑی دیر بعد جو ہے میں کسی ایک ایسی عورت سے بھی ملنا پڑ جاتا ہے جس نے ایک ساتھ چار بچوں کو جنم دیا ہو یعنی مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے وقفے وقفے کے ساتھ the work is never the same کام ایک جیسا نہیں ہوتا yet there is one thing that must always remain the same لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمیشہ سیم رہتی ہے do you know what that is کیا آپ جانتے ہیں وہ کونسی چیز ہے تو بیٹا اس پیراغراف میں جو ہے اس نے اسے بتایا کہ ایک صحافی کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر صبح کو وہ جو ہے اگر استاد سے ملا ہے تو شام کو اس اسگر سے بھی ملنا پڑتا ہے اگر صبح کو وہ کسی فلم ستارے سے ملا ہے فلموں میں کام کرنے والے سے شوبس سے تعلق رکھنے والے سے ملا ہے تو شام کو اسے کسی ریلیجئس بندے سے بھی ملنا پڑتا ہے اگر وہ پلیس کے عدالتوں میں گیا ہے تو شام کو وہی بندہ ایک طرف پلیس میں جا رہا ہے دوسری طرف تھوڑی دیر بعد اسے کیا ہے کسی مویشیوں کی منڈی میں بھی جانا پڑ سکتا ہے یعنی کہ صحافی جو ہوتا ہے نا اسے کوئی پتا نہیں ہوتا کہ اس نے آگے کیا کام کرنا ہے جو کچھ آگے واقع ہونے والا ہے وہاں پہ اسے پہنچنا بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھنا بھی ہوتا ہے امید کرتا ہوں بیٹا یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنے سبجیک ٹیچر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ